اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں آل پاکستان سیلیبرٹیز بیورز آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں ٹراما کہیں قصے میں اروہ کا رول ادا کرنے والی صداکارہ کے بارے میں یہ اداکارہ اصل میں کون ہیں کیا کرتی ہیں ان کی فیملی میں کون کون ہیں آئیے مکمل ڈیٹیلز جانتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل آل پاکستان سیلیبرٹیز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ شوپی سے آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بھر وقت مل سکیں بیورز ڈراما کہیں قصے میں اروہ کا رول ادا کرنے والی صداکارہ کا اصل نام بشما فاطمہ ہے اور یہ پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھتی ہیں کہ 23 جنوری 1997 کو لاہور میں پیدا ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 26 ایرز ہو چکی ہے ایدہ مارڈل کافی شہورت حاصل کرنے کے بعد ہی انہوں نے ایکٹنگ میں قدم رکھا بات کرتے چلیں ان کی تعلیمی قابلیت کی تو انہوں نے یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب یو سی پی سے ہی گراجویشن مکمل کرنے کے بعد ایز آف مارڈل کام کیا تھا اور وہاں سے ہی ایکٹنگ میں بھی قدم رکھ لیا بات کرتے چلیں ویورز یہاں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے والد ایک بزنس مین جبکہ ان کی والدہ ہاؤس وائف ہیں اور ان کی ایک بہن جو ہیں وہ کونٹینٹ کریئیٹر ہیں جبکہ ان کے باقی بہن بھائی شعبی سے تعلق نہیں رکھتے بات کریں یہاں ان کے مارڈل سٹیٹس کے بارے میں تو آپ کو یہ جان کر حرانی ہوگی کہ اس ڈراما کہیں قصے میں ان کے حضبن کا رول ادا کرنے والے سبحان عوان ریال لائف میں بھی ان کے حضبن ہی ہیں اور دونوں نے دوہزار تیس میں ہی شادی کی آپ ان کے شادی سے بھی کچھ خوبصورت سی تصاویر دیکھی سکتے ہیں ویورز مزید بات کرتے چلیں ان کے ڈراماز کی تو یہ اداکارہ ڈراما کالیج گیٹ اور ڈراما پریستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراما مجھے پیار ہوا تھا میں بھی ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا بات کریں یہاں ان کی فیزیکل اپیرنس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ تین انچ ان کا ہیئر آئی کلر براؤن جبکہ ان کی کمپلیکشن فیر ہے ان کا فیورٹ کلر بلاک ان کی فیورٹ اسینیشن پاکستان ان کی ہابی شاپنگ کرنا ٹرائول کرنا ہے تو ویورز یہ خوبصورت سی اداکارہ وشما فاطمہ جو کہ ڈراما کہیں قصے میں اروا کا رول ادا کر رہی ہیں یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ان کی ایکٹنگ آپ کو اس ڈراما میں کیسی لگ رہی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو میں ملوں گے کسی نئے انٹرسنگ سی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں سا خیارت کیے گا ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ نگے بان